بات چل رہی تھی ایک اچھے استاد کے سو اعمال و احصاف پر تو اکیانوے نمبر پر ہے مدرسے کے تمام اساتذہ سے برابر کا تعلق رکھیں یعنی اگر کوئی استاد کسی جگہ پڑھا رہا ہے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ اس مدرسے میں جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں سب کے ساتھ مساوات کا تعلق رکھیں اور سب کے ساتھ گل مل کے رہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بات سے جدائی ہوتی ہے تو اس سے غلط فیمیاں سامنے آتی ہے اسی طرح تعلقات میں کسی خاص چیز کی وابستگی کو نہ دیکھا جائے کہ اگر وہ ان کے ساتھ کسی تنظیم یا کسی شعور میں وابستہ ہے کسی موقف میں تو ان کے ساتھ تو تعلق رکھا جاتا ہے اور اگر کسی بات میں اختلاف ہو تو ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے مدرسے کے جتنے بھی اساتذہ ہے کامیاب استاد وہی ہوتا ہے جو تمام اساتذہ کے ساتھ تعلق رکھے گل مل کے رہے اور سب کے ساتھ تعلق میں مساوات ہو نمبر بانوے اپنے آپ کو کسی تنظیم سے باقاعدہ وابستہ نہ کریں ایک اچھے استاد کے لئے ضروری ہے کہ اس کا تعلق صرف تدریس کے ساتھ ہو اور متعلق کے ساتھ ہو اور علم اور تحقیق کے ساتھ ہو اب اگر وہ کسی تنظیم سے باقاعدہ وابستہ ہے اور پھر اسے بہت سا وقت اسے دینا پڑتا ہے تنظیمی مصروفیات میں جلسوں میں پروگرامات میں میٹنگ میں اسے شامل ہونا پڑتا ہے تو اس سے اس کی تدریس پہ اثر پڑے گا وہ اس کے لئے کما حقوں متعلق نہیں کر پائے گا تو سابقہ متعلق پہ چلتا رہے گا جس سے تدریس میں کم ہی آئے گی اور متعلق اور تحقیق میں کم ہی آئے گی اس لئے بہتر ہے کہ اچھا استاد وہ ہے جو اپنے آپ کو کسی بھی جماعت سے وابستگی نہ رکھے صرف اور صرف اس کا تعلق علم اور تحقیق اور متعلق سے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعتیں جو کام کر رہی ہیں وہ درست نہیں ہر جماعت جو کام کر رہی ہے وہ تمام جماعتیں برحق ہیں اور سب دین کی نشر و اشاعت میں کام کر رہے ہیں تو جو جس شعب میں وابستہ ہے ان کے لئے دعا کرنی چاہیے ان پہ نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے ہم ایک وقت میں سارے شعبوں میں کام نہیں کر سکتے چونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے استعدادیں اور صلاحیتوں میں بھی کمی ہے اس وجہ سے اپنے اعتبار سے اس کے لئے فائدہ یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کر سب سے وابستگی رکھے اپنے اوپر کسی جماعت کا لیبل نہ آنے دے تمام کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو سب کے لئے وہ دعا گو رہے اور بوقت ضرورت ہر ایک کے پروگراموں میں شرکت کر سکے لیکن زیادہ وابستگی اس کے علم اور تحقیق کے ساتھ ہو تو یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے اور اگر کوئی لیبل کسی جماعت کا لگ جاتا ہے پھر انسان محدود ہو جاتا ہے کہ پھر اسی جماعت کے لوگ تو اس سے استفادہ کرتے ہیں اور دیگر اس سے کتراتے ہیں اور پھر تشہیر بھی ہو جاتی ہے پھر اس سے استفادہ کرنے والے جمعے میں ہو تدریس میں ہو عوام الناس میں ہو طلبہ میں ہو تو طبقہ محدود ہو جاتا ہے تو انسان انچی سوچ لے کے اڑے اور اپنی سوچ کو وہ ساتھ دے تاکہ اس سے استفادہ کرنے والے لوگ زیادہ ہو تو سب کے ساتھ شریک ہو جیسے کہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ وہ بوقت ضرورت ہر جماعت میں شرکت کرتے تھے اور ہر جماعت کے ساتھ موافقت کرتے تھے اگر ان کا منشور ٹھیک ہوتا تھا نمبر تیرانوے تبلیغی جماعت میں اپنا وقت ضرور لگائیں جہاں تک ممکن ہو سکے کم از کم ایک چلہ ضرور لگا لینا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عملی زندگی میں جو کچھ پڑا ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے اور یہ فائدہ بھی ہوتا ہے چونکہ وہاں عموماً بیانات کا موقع ملتا ہے تو جو بیان کرنے میں عموماً انسان کترارہ ہوتا ہے زبان میں لکنت ہوتی ہے بات کرتے وقت اسے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا اس قسم کی کیفیات ختم ہو کر اور پھر انسان شرح صدر کے ساتھ بات کر سکتا ہے مختلف علاقوں میں جب جاتا ہے تو لوگوں کی نوعیت سے اس کی واقفیت ہوتی ہے مختلف شہروں میں جا کر پتا چلتا ہے دین کی کتنی کمی ہے لوگ دین سے کتنا دور ہے ہجرت کرنے سے کئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اور سیاحت کے ذریعے سفر کرنے سے بھی کئی باتیں سامنے آتی ہیں مختلف مزاج محاورات موسم اور مختلف لوگوں کے نظریات سامنے آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے الحمدللہ تبلیغ کی میند کے ذریعے مدارس کی میند کے ذریعے بہت سے لوگ دین پر آئے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں دین کے دونوں شعبے ہیں ایک ہے دین کی نشر و اشاعت اور ایک ہے دین کی حفاظت تو دین کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ الحمدللہ جہاد کے ذریعے سے اور دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے مدارس اور تبلیغ کے ذریعے سے اور یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں اگر نشر و اشاعت تو ہو رہی ہو لیکن حفاظت نہ ہو پھر بھی دشمن حملہ کر کے ختم کر دیتا ہے اور اگر سب حفاظت میں لگ جائیں اور نشر و اشاعت کے لیے اور لوگ تیار نہ کریں تو پھر بھی آنے والے وقت میں کمی رہتی ہے اس لیے گویا کہ تینوں شعبے ضروری ہیں تدریس کے ذریعے طلبہ اور اہل علم تیار ہو رہے ہیں تبلیغ کے ذریعے عوام الناس میں میند ہو رہی ہے اور جہاد کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ ہو رہے ہیں اور یہ تینوں شعبے اسلام میں بڑے ضروری ہیں قرآن کریم میں بھی فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ دین میں تفقہ حاصل کرو تفقہ باب تفعول ہے وَلِيَتَفَقَّهُوْ اور تفعول کا خاصہ تکلف ہے یعنی بتکلف میند کر کے فقی بنو قرآن یہ نہیں کہتا صرف لِيَتَعَلَّمُواْ دِين سیکھو بلکہ قرآن کہتا ہے فقی بنو دین کے ماہر بنو یہاں مجرد سے بھی نہیں کہا لِيَعْلَمُواْ دِين جانو مزید سے بھی نہیں کہا دین سیکھو اور پھر مجرد میں لِيَفْقَهُ بِنِی کا دین سمجھو بلکہ مزید میں جا کر کہا لِيَتَفَقَّهُ دِين میں خوب گہرائی حاصل کرو حدیث میں بھی یہی کہا گیا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جب بھلائی کا ارادہ کرے گا دین کی سمجھ دے گا تو معلوم ہوا فقاحت بہت انچے درجے کا عمل ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا دین میں فقاحت حاصل کرو اور پھر جب لوٹو اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے معلوم ہوا کہ عالم بننے کے بعد بہتر ہے انسان اپنی برادری میں اپنے علاقے میں اپنے آبائی وطن میں دین کا کام کرے وَلِيُنْزِرُ قَوْمُ اپنی قوم کو ڈرائے اس لئے اپنی قوم زیادہ اس کی مستحق ہے کہ انہوں نے آپ کو تعلیم دی اور پڑھایا اور وہاں دین پھیلانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ شہروں کے اندر تو علماء بہت سے موجود ہوتے ہیں اور وہ دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوتے ہیں لیکن دیہات کے ماحول میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دین سے دور ہے تو برحال تیرانوے نمبر یہ تھا کہ تبلیغ میں اپنا کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگایا جائے نمبر چورانوے سبق کو دلچسپ اور آسان بنا کر پیش کریں سبق کو دلچسپ اور آسان بنا کر پیش کریں اس کا مطلب یہ ہے یعنی اب بعض استاد آتے ہی کہہ جاتے ہیں سبق نہائیت مشکل ہے سمجھ میں نہیں آئے گا اور بڑا پیچیدہ کر کے اس کو پیش کرتے ہیں تو طلبہ کی ابتداہی سے توجہ ہٹ جاتی تو سبق کو اتنا دلچسپ کر کے پیش کریں اتنا سہل کر کے پیش کریں کہ ہر طالبیلوں اسے سمجھ سکے اور بتائیں آج نہائیت آسان سبق ہے تین باتیں سبق میں بیان ہوں گی پہلی اور دوسری اور تیسری بات اور پھر عبارت میں اس کی تطبیق ہو تو انشاءاللہ جب اس کیفیت سے پڑھایا جائے گا طلبہ کو فائدہ ہوگا نمبر پچھے آنوے سبق کو مرحلہ وار پڑھائیں مرحلہ وار پڑھائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر بات والا جو سبق آ رہا ہے اور پہلے والا جو سبق ہے اس کا آپس میں تعلق بتائیں ربط بتائیں کہ کل یہ بات چل رہی تھی آج کے سبق میں یہ ہے اس بحث کا پہلی بحث سے تعلق ہی ہے کیونکہ ہر بات والی بات پہلی والی بات کے ساتھ ماہ قبل کے ساتھ مربوط ہوتی ہے پچھلے سبق کا خلاصہ نہ ہو تو اگلا سبق عموماً سمجھ نہیں آتا درسی کتابوں میں ہر ماہ بات کا ماہ قبل سے تعلق ہوتا ہے اس لئے پچھلے سبق کا پہلے خلاصہ بتائیں اس کے دو فائدے پہلا فائدہ اگر بعض طلبہ پچھلے دن غیرازر تھے وہ بھی سن لیں گے یا جو طلبہ سبق گزشتہ دن نہیں سمجھے تھے وہ بھی سمجھ جائیں گے اور جو سمجھے تھے ان کا تقرار ہو جائے گا اور اگر انہوں نے غلط سمجھا تھا تو ان کی تصیح ہو جائے گی کہ انہوں نے سبق ایک سمجھا رات کو تقرار کرایا لیکن وہ تو بات ٹھیک نہیں تھی تو ان کی تصیح ہو جائے گی اس لئے استاد ابتدائی پانچ منڈ میں پچھلے سبق کا خلاصہ بتائے کہ سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی آنے والے سبق میں یہ بات بیان ہو رہی ہے تو اس طرح جب سبق مرحلہ وارد چلے گا اور ماہ قبل کے سبق کے ساتھ ربط بیان ہوگا تو انشاءاللہ اس کی افادیت زیادہ ہوگی نمبر چھینوے اپنے سبق کو ریکارڈ کر کے مہینے میں ایک دفعہ ضرور خود بھی سنیں اپنے سبق کو ریکارڈ کر کے خود بھی سنیں سبق ہو یا بیان ہو انسان جتنی اپنی تصیح خود کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا اپنی غلطیوں کے بارے میں جتنا انسان خود متنبع ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس کو اتنا نہیں کر سکتا اور بس وقت اگر کوئی دوسرا بتائے تو ایک فطرتی بات ہے آدمی سمجھتے یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے میری خامیہ گنوا رہا ہے یہ شاید اسے مجھ سے محبت نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ دوسرا ہمیں ہماری کمی کوتائیاں بتائے ہم خود اپنی کمیوں کو دیکھ لیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بند کمرے میں آپ سبق سنیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیان اور سبق کے دوران کہاں اتار چڑاؤں میں کمی آرہی کہاں آپ نے الفاظ اچھے استعمال نہیں کہ محذب الفاظ نہیں تھے کہاں گفتگو کے اندر سختی آئی ہے کہاں نرمی آئی ہے کہاں بات سمجھ آرہی ہے کہاں بات سمجھ نہیں آرہی کہاں اعراب کے پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے کہاں عبارت کا ترجمہ ٹھیک کیا جا رہا ہے کہاں عبارت کا ترجمہ درست نہیں ہو رہا کہاں قرآن کی آیات اور حدیث کی عبارتوں میں پڑھنے میں غلطی ہوئی کہاں غلطی نہیں ہوئی تو انسان جب خود سن لیتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے میرے یہ الفاظ مشکل تھے بیان میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے تدریس میں طلبہ کو نہیں آئیں گے یہ عبارت سہل ہے تو ریکارڈنگ کے بعد ایک دو دفعہ سن لینے سے بہت سی تصیح ہو جاتی ہے لمبر ستانوے دوران درست اپنی آواز میں اعتدال رکھے درست ہو یا بیان ہو ایک اچھے استاد کی صفت یہ ہے کہ آواز میں اعتدال ہو اب بعض اساتذے کی آواز اتنی کم ہوتی ہے بتکلف پڑھا رہے ہوتے ہیں جو طلبہ پیچھے بیٹھے ان کو آواز نہیں پہنچتی اور بعض اتنے زور لگا کے تیز پڑھاتے ہیں کہ ساتھ دو تین کلاسیں جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی تو اعتدال نہیں ہے اعتدال یہ کہ آواز اتنی ہو کہ تمام طلبہ تک پہنچ سکے یا بعض یہ ہے کہ شروع میں آدھا گھنٹہ بہت ہلکی آواز میں آخری دس منٹ بہت تیز آواز میں تو اعتدال یہ ہے کہ شروع سے آخر تک اتنی تیز بھی نہ ہو کہ سننے میں انسان کو تکلیف محسوس ہو اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ بلکل کان لگائے تب بھی آواز سمجھ بھی نہ آئے برحل اعتدال کے ساتھ آواز ہو تو اس کا سبق میں فائدہ ہوتا ہے نمبر اٹھالویں دوران درس کبھی غصہ نہ ہو سبق پڑھاتے ہوئے ایک دم جو استاد انتہائی غصے میں آجاتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے پھر وہ آگے والے سبق کو صحیح سمجھا نہیں پاتے چونکہ غصے میں انسان اعتدال پہ نہیں رہتا اور اپنی فطری حالت پہ بھرقرار نہیں رہتا تو پھر انسان کی عقل کام نہیں کرتی غصے میں اور شہوت میں تو اس لئے آگے والا جو سبق ہوتا ہے پھر وہ صحیح سمجھا نہیں پاتا تو اگر کسی بات پہ تمبی کرنی ہے یا سبق کے آخر میں کرے یا بالکل سبق کے آغاز میں کرے درمیانے سبق میں نہ کرے تاکہ سبق کا ربط ماں قبل سے نہ ٹوٹے اور جو سمجھنا چاہ رہے تھے ان کے لئے دشواری نہ ہو نمبر نینال میں سبق میں پہلے اجمال اور پھر تفصیل بیان کرے پہلے اختصار اور بعد میں تشریح کرے پہلے سبق کا خلاصہ آ جائے آج کے سبق کا یہ خلاصہ ہے پھر اس کی تفصیل ہو پہلے اجمال بعد میں اس کی تفصیل ہو اس سے یہ ہوگا کہ ہر ایک تالبیلم سمجھ جائے گا کہ سبق کا خلاصہ یہ ہے آج کل ویسے بھی خلاصوں کا دور ہے اور خلاصوں کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے تو اگر خلاصہ سمجھ میں آئے اگر عبارت میں تطبیق نہ بھی ہو سکے تو تالبیلم انشاءاللہ انتہان میں پاس ہو جائے گا اور عبارت کا مفہوم وہ سمجھ جائے گا اگرچہ عبارت میں تختی نہ کر سکے تو اس لئے بہتر ہے پہلے سبق کا خلاصہ ہو اور بات میں سبق کو تفصیل کے ساتھ پڑھائے جائے سومی اور آخری اور اہم بات یہ ہے درس کے دوران سبق کے دوران خارجی باتیں سیاسی گفتگو موضوع سے ہٹ کر کوئی بات نہ کی جائے الا یہ کہ اس میں کوئی علمی فائدہ ہو عموماً یہ جو بات آج کل ہمارے ہاں ہے کہ بات سے بات نکلتی اور بہت دور چلے جاتے ہیں وہ علمی گفتگو نہیں ہوتی وہ ذاتی اور نجی باتیں ہوتی ہیں یا کسی سیاسی جماعتوں میں کوئی تفسرہ ہوتا ہے یا حالات حاضرہ پر ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جو طلبہ کے فائدے سے متعلق نہیں ہوتی ان کے علمی اور عملی تو اس سے گریس کیا جائے طلب علم کا جو وقت علم کے لئے اس کو علم پہ لگایا جائے البتہ سبق پڑھانے کے بعد اگر سبق میں کوئی مفید بحث رہ گئی ہے تو اس کو آپ الگ سے بیان کریں دیکھیں سبق کے اندر ایک ہے کتاب کو حل کرنا ایک ہے فن کو حل کرنا کتاب حل کرنے کے بعد اگر فن سے متعلق کوئی علمی اور تحقیقی بات رہ گئی تو آپ اس کو سبق کے بعد پڑھائیں یوں بتائیں سبق مکمل ہو چکا ہے لیکن یہ ایک علمی فائدہ اور علمی نکتہ بیان کر رہا ہوں جو اگر طلبہ کو سمجھ آئے تو فبہہ نہ آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس لئے کہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا آپ نے سبق میں مثالیں دیں تطبیق کی سبق ہو گیا اب سبق سے متعلق کوئی خارجی مباحث ہے سبق سے متعلق کوئی خارجی اور علمی نکتہ ہے تو اس کو الگ سے بیان کیا جائے سبق کے دوران بیان نہ کیا جائے اس سے بات طویل ہو جاتی ہے سبق جتنا لمبا ہوگا اتنا سمجھنا مشکل ہوگا جتنا مختصر ہوگا اتنا پراسر ہوگا سمجھنا آسان ہوگا اس لئے خارجی باتوں کو الگ سے بیان کریں لیکن گفتگو علمی ہی کریں استاد کی گفتگو جتنی علمی رہے علمی مباحث پر بات ہو علمی کتابوں کا تفسرہ ہو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور ایک اچھا استاد جو بحث پڑھائے اس بحث پر لکھی گئی کتابوں کا تذکرہ بھی کریں آپ استاد ہیں سبق پڑھا رہے ہیں آپ نے آقائد پر بحث پڑھائی پھر اس کے بعد آپ بتائیں آقائد پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں کون کون سی اہم اردو میں کون کون سی ہر کتاب کے خصوصیت بتائیں طلبہ میں بعض بڑے زیستداد باسلاحیت ہوتے ہیں وہ ان کتابوں کو نوٹ کریں گے آنے والے وقت میں ان کا مطالعہ کریں گے ان کا ایک شوق پیدا ہوگا کہ اس علم پر کتنا کام ہوا آپ فقہ پڑھا رہے ہیں تو آپ فقہ میں اس کی تفصیلی مباعث کے لئے مراجعت میں بتائیں کہ آج کے سبق میں یہ بات ہوئی اور اگر آپ نے تفصیلی بحث پڑھنی ہے فلا فلا شرعہ میں لکھیے آپ کنز پڑھا رہے ہیں تو کہاں تفصیلی جزیات دیکھنی البحر و رائق میں دیکھیں اور اگر آپ نے دلائل دیکھنے نقلی ہے تو آپ طبیعی الحقائق میں دیکھیں آپ نے کتاب کو حل کرنا ہے آپ اللہ معینی کے رمض الحقائق دیکھیں تو اس طرح اگر آپ طویل کتابوں کا بھی ساتھ ساتھ حوالہ دیں گے تو طلبہ میں ذوق بھی بڑھے گا استاد کے علمی قدر بھی ان کی نگاہوں میں سامنے آئے گی اور جو زی استعداد طلبہ ہے اصل مراجع کی طرف ان کی رہنمائی بھی ہوگی انشاءاللہ اگر یہ سو باتیں ایک استاد کے درس میں آ جائے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہیں وہ عمل میں آ جائے امید ہے کہ وہ ایک اچھا مدرس ہوگا اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس کو نیک نامی اور شہرت عطا کرے گا پھر بھی اگر اس کے بارے میں کوئی تنقیدی بات اس کے سامنے آ جائے تو وہ پریشان نہ ہو تنقید سے بہتری آتی تنقید سے بہتری آتی ہے اگر کوئی تنقید کرے کہ آپ کے سبق میں یہ خامی ہے آپ اس سے لڑے نہیں تو آپ دیکھیں واقعی اگر خامی ہے اس کو اپنے آپ سے دور کریں اور اگر خامی نہیں ہے بھی سامنے آ جائے اس سے انسان پریشان نہ ہو صرف اپنے مدہوں کی بات نہیں سننی چاہیے مہتریزین کو بھی سننا چاہیے کیونکہ مہتریزین کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ معمولی معمولی خامیوں پر بھی ہوتی ہے اور جب وہ خامییں بھی سامنے آئیں گی دور ہو جائیں گی نہ تو انسان مستقبل میں ایسا بن کے سامنے آئے گا کہ پھر اس پر کوئی نکتہ چین ہی نہیں کر سکے گا اس لئے مہتریزین کی گفتگو بھی سنیں آپ کے خلاف کسی کوئی تحریر ہے اس کو بھی پڑھیں آپ کے خلاف کسی کا کوئی تفسرہ ہے اسے بھی سنیں ہاں ہر تفسرے کا جواب نہ دیں ہر تحریر کا جواب نہ لکھیں ہر ایک اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے جواب دیا جائے بس اپنی اصلاح آدمی کر لے جو اس میں کمی کوتائی ہے انشاءاللہ اگر یہ باتیں سامنے آئیں گی امید ہے اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور ایک یہ بھی سامنے بات رکھیں درس کے دوران مدرسے کے کسی اور استاد کو نیچہ کر کے نہ دیکھائیں بس اوقات استاد اپنی کتاب پڑھاتے ہوئے اپنے فن کی اہمیت اپنی تدریس کی اہمیت تو سامنے لے آتے ہیں اور کوئی اور دوسرا استاد جو پڑھانے والا ہے ان کی اہمیت طلبہ کے دل سے گھٹاتے ہیں ان کی عزت گھٹاتے ہیں انہیں نیچہ کر کے دکھاتے ہیں بہتر نہیں ہے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے وہ ان کے بھی استاد ہیں آپ ان کی عزت بھی ان کے دلوں میں بٹھائیں دوسرے اساتحزہ کی عزت جب طلبہ کے دل میں بٹھائیں گے تو آپ کی عزت بھی بڑھے گی دیکھیں کسی کو نیچہ کرنے کے لیے انسان کو خود نیچہ ہونے پڑتا ہے اور کسی کو اونچہ کرنے کے لیے انسان خود اونچہ ہو جاتا ہے اپنی کسی کو نیچہ کرنے ہے تو آپ اس کو خود پہلے بھی خود بھی نیچے ہوں گے اس کو بھی کیا کریں گے نیچے کریں گے تو خود بھی نیچے ہونا پڑے گا اس کو بھی نیچے کریں گے اور کسی کو اوپر اٹھانا ہے تو خود بھی اوپر اٹھیں گے اس کے ہاتھ کو اوپر کرنا ہے وہ بھی اوپر ہوگا تو کسی کو اونچہ دکھانے سے انسان خود بھی اونچہ ہوتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں تو اپنا وقت اس میں نے ضائع کیا جائے کہ فلا ایسا ہے فلا ایسا ہے اس کو نیچے دکھائیں اس میں یہ خامی یہ خامی یہ خامی اللہ نے ہمیں اس پر نگہوان بنا کر نہیں بھیجا ہے ہم اپنے عمل کے مکلف ہیں بارحال اگر یہ سو باتیں ہوں گی انشاءاللہ امید ہے ہماری تدریس میں فائدہ ہوگا اور اس میں نکھار پیدا ہوگا اللہ تعالی عمل کی توفیق دے